اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students dear students ابھی جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ہے lecture number 47 as you know about 46 تک آپ نے جو سیکھا ہے وہ آپ نے rectification سیکھا ہے 46 تک کہ rectification کی میں نے 5 سے 6, 6 یا 7 problems میں نے آپ کو کروائی ہیں students جو notes آپ کو چاہیے جو میں حل کرتا ہوں whiteboard پر کسی بھی topics ان کے hard copy میں notes میرے پاس موجود ہیں آپ مجھے میرے number 0300 803 500 0300 803 500 پر مجھے call کریں چاہے پاکستان کے کسی بھی کونے میں سے آپ ہیں آپ مجھے whatsapp کا text card دیجئے گا میں آپ کو hard copy میں وہ notes send کر دوں گا تاکہ آپ کو کچھ بھی حل کرنے میں مسئلہ نہ ہو students ابھی lecture number 48 سے لے کر 48 سے لے کر 54 تک ہمارا جو topic ہوگا وہ cash book کا ہوگا کیا ہوگا cash book ایک sequence میں میں cash book کا کرواؤں گا چاہے آپ ACCA کے ہیں BCom کے ہیں ICom کے ہیں DCom کے ہیں یا commerce میں MBA کے ہیں ٹھیک ہے یا Mcom کے ہیں اور آپ کو cash book کی ضرورت ہے تو آپ کے لئے انتہائی کارامد یہ والے lectures ہوں گے کہاں سے کہاں تک 48 سے لے کر 54 تک سہیے اب سب سے پہلے میں کیا بتاؤں گا آپ کو میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو پتاؤں گا جی سب سے پہلے کہ cash book کیا ہے what is cash book کیوں ہے cash book کیسے ہے cash book یہ بتاؤں گا پھر cash book کا format بتاؤں گا کہ cash book کا پرفارما کیسا ہوتا ہے پھر میں آپ کو types بتاؤں گا کہ کتنی types ہیں cash book کی one two or three ویسے three types ہیں simple cash book double column cash book اور three column cash book یہ تینوں ہی میں تفصیل سے بتاؤں گا پھر میں بقاعدہ sequence میں students آپ کو ان کی problems بھی میں نے لکھا ہوگا wide board پر جب آپ سیکھو گے اور illustration بھی لکھا ہوگا آپ illustration ہو یا problem باتا نہیں کونسی book سے سر کروا رہے ہیں پیچھے بی کام لکھا ہوئے یا کیا لکھا ہوئے بھئی یہ ایک ایسے topics ہیں جو کہ تمام classes میں یوز ہوتے ہیں چاہے وہ ایم کام ہے چاہے وہ بی کام ہے ایون کہ چاہے چاہے وہ ایسے کوئی ایکاونٹ سیکھنا جاتا ہے یا آئی کام ہے ڈی کام ہے کوئی بھی ہے ٹھیک ہے یہ چاروں کے چاروں یہ جو topics میں چڑھا رہا ہوں آپ کو یوٹیوب پر یہ صرف اس لیے ہیں تاکہ آپ دیکھیں اور اپنے concept کلیر کریں تو اگر آپ کی جو اپنی کالج وغیرہ کی books ہیں سندھ بورڈ ہے یا سرا کے پی کے بورڈ ہے یا یو کینسے کے بلوچستان بورڈ ہے یا بجرہ والا بورڈ ہے یا جتنے بھی بورڈ ہیں جو بھی جس بورڈ سے بھی آپ لنک کرتے ہیں اگر آپ کامرس کے سٹوڈنٹس ہیں تو یہ تمام لیکچرز آپ کے لئے انتہائی یوزفل ہوں گے انتہائی یوزفل کیونکہ میں نے each and everything آپ کو بیان کی ہے تمام لیکچرز میں اور ایک اور بات یاد رکھیں جب بھی آپ لیکچرز سنتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آج ساتھوہ آٹھوہ دسوہ شروع کر دیا نہیں ایک سیکوینس میں سنیں جیسا کہ یہ لیکچر نمبر 47 یہ صرف میں پلاننگ دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کیا دے رہا ہوں یہ پلاننگ کیش بک کے ٹوپک کی پلاننگ 48 سے 54 لیکچرز تک آپ کی کیش بک کمپلیٹ ہو جائے گی کتنے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 سات لیکچرز میں آپ کا ٹوپک کلیر ہو جائے گا پورا کا پورا پھر آپ کسی بھی یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس ہیں یا کسی بورڈ کے سٹوڈنٹ ہیں یا انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہے او اے لیولز کے تو آپ کے لئے تب بھی ہلپول ہے یا اے سی سیے کے ہیں یا کیٹ کے ہیں ایک سٹوڈر میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو فردر کوئی پرابلم ہوتی ہے ویسے جس طرح سے میں نے کروایا ہے پرابلم خطہ ہی نہیں ہوگی آپ کو میں نے یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ کے پاس ہارڈ کافی میں وہ نوٹس نہیں ہوں گے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یوٹیوب پر چینل کو لازمی سبسکرائب کریں پھر مجھے کمینٹس کریں اگر میں آپ کو واضح طور پر کہتا ہوں اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا نہیں لگتا یوٹیوب پر آپ مجھے نیگٹیو کمینٹس دے دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ بھئی میرے لیکچر میں کہاں ہامی ہے مجھے پھر ہامی بھی بتائیں کمینٹ دے کر ہامی بتائیں یا کال کر کے مجھے ہامی بتائیں اور اس ہامی کو لوجیکل ہی بتانے ہیں اے یہ نہیں کرتائیز ہم سے بتا دیا یہ وہ ادھر ادھر یہ نہیں صحیح تو وہ نہیں صحیح ایسا کام نہیں کرنا لوجیکل ہی آپ نے مجھے میری ہامی بتانی ہے میرے لیکچر میں کیا پرابلم ہے جو آپ کو سمجھ نہیں لگی ویسے الحمدللہ ٹھائیس سے تیس ہزار ایک چینل پر ہیں اور سنتالیس ہزار دوسرے چینل پر ٹوٹل میرے ویوئرز تقریباً کوئی اسی ہزار کے راؤنڈ باؤوٹ ویوز ہیں میرے لیکچرز پر اور ایٹی تھاؤوزن ویوز کے اندر اندر ایک پرسنٹ بھی کسی نے مجھے ایسے کمنٹ نہیں کیا ٹھیک ہے کیونکہ میں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو ٹیچ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہ تمام جو ٹیچنگ میں انٹرنیٹ پر آن لائن فری میں کرتا ہوں اس کا میں جو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اپنے فادر کو اور اپنی مدر کو ٹھیک ہے جی اور اپنی فیملی یعنی میری بیسس کو اور میرے پچھوں کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں صحیح ہے تو اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھیں تفصیل سے دیکھیں اور سیکوئنس میں دیکھیں نہیں سمجھ لگتی you can call me after 5 o'clock پانچ بجے کے بعد آپ مجھے call کر سکتے ہیں میں آپ کے لیے اویلیبل ہوتا ہوں بیشمار لوگ مجھے call کرتے ہیں انٹرنیشنل calls بھی آتی ہیں nationwide calls بھی آتی ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں آپ سب لوگ مجھے اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو نیکس لیکچر سے انشاءاللہ آپ کا بقیدہ جو ہے یہ 48 لیکچر cash book کا introduction ہوگا نوٹ کر لیں 49 لیکچر میں problem number 1 ہوگی اور illustration number 1 ہوگی اس کا hard copy میں آپ کو دے دوں گا جب بھی آپ کو چاہیے ہوگی بلکہ میں upload کر دوں گا یا آپ اس سے مانگ سکتے ہیں ٹھیک ہے میری این بوکس میں پڑے ہوئے میں آپ کو میل کا دوں گا مجھے آپ ایمیل باب نمبر آجیے لیکچر نمبر 49 میں 1 اور illustration 1 50 میں illustration number 2 ہوگی 51 میں problem number 2 ہوگی 52 میں problem number 3 اس میں کچھ problem number 3 تک جب آپ پہنچو گے سٹوڈنٹس تو میں پھر کیا کروں گا جو ویسے میں اورلی پڑھوں گا لیکن جو مشکل ہوگی transaction جو آپ کے لئے new ہوگی ان کو 53 میں illustration number 4 اور 5 ہوگی اور اس کی ہارڈ کپی آپ کو میں دے دوں گا جب جو مجھے اپنا ایمیل آئیڈی سینڈ کرے گا اس کے پاس بھی پہنچے گی اور جو مجھے واتس اپ پر کرے گا اس کے پاس بھی پہنچے گی ساری سمول تک جود ہیں 53 illustration 4 and 5 3 کالم cash book آجے گی جس میں cash, discount اور bank کالم ہوتا ہے اور 54 lecture میں آپ کا problem number 4 آپ کے کسی شہر سے یا بلوچستان یا گلگل گلگل بلوچستان یا دنیا کے کسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں پاکستانی آپ مسلمان ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو میرے lecture کی لازمی سمجھ آئے گی اس کی میں 100% یہ لگتی دیتا ہوں تو مجھے اجازت دیجئے thank you خدا حافظ